بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیلیس میں ہوں گے اور ایمان اسے کی جبکنی حادث میں ہوں گے پیارے بچوں آج ہم assessment sheets solve کریں گے اونٹو کی assessment sheets ہم solve کریں گے اس کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بروقت ہر ویڈیو assessment sheets کی ملکی رہے تو آپ چلدی سے چینل کو subscribe کریں گے پیارے بچوں آج ہم assessment sheet no.9 کریں گے اس کے لئے سوال no.1 ہے پڑھائی صفحہ no.28 اب چلدی سے اپنی books کو open کریں تاکہ ہم page no.28 کو پڑھنا شروع کریں آج کا ہمارا نمان ہے بھاری آواز آئیں ملکر پڑھیں پیارے بچوں یہ بے کی چھوٹی شکل ہے اس کی ہم نے بھاری آواز آج پڑھنی ہے بے ب بے کی بھاری آواز ہے بے ب اب اس نے کچھ انفاظ بنائے گئے ہیں وہ آپ پڑھیں گے بھارا رئی بھاری جیسے آپ کی اس پکچر میں دیکھنے ہیں بھاری چیز جو بھاری چیز ہے وہ نیچے آ رہی ہے وہ چھو ہلکی ہے وہ اوپر جا رہی ہے ٹھیکے اسی سے ریلیٹیو ایک اور ٹھوڑ ہے بنا ہوا وہ ہے بے یہ کیا لے بچوں یہ بھیڑ ہے ہم اس سے کیسے پڑھیں گے وہ آپ دیکھیں تھ ا ب ب ب ب ب ب ب اس سے نیچ سوالہ ورڈ ہے یہ بے کی شکل ہے اب ہم اس کو پڑھیں گے ب ب ب ب اور اس سے اتلیق جو الفاظ ہے وہ ہے ہل 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 جیسے کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے اگلا ہمارا ورڈ ہے خون ہل خون جیسے آپ اس پکچر میں دیکھیں گے نیکس ورڈ ہے کیا لے بچوں ہمارا تے تے کی شکل ہے اب ہم اس کی بھاری آواز پڑھیں گے تے تھ اور تھ سے ہم ایک لفظ بنائیں گے جیسے یہاں پہ لکھا ہے تھ او را تھا او تھوڑا جیسے آپ کو یہاں پہ اٹھار میں تھوڑی چیزے نظر آ رہی ہیں تو یہ ہے تھوڑا اور اسی سے ریلیٹیڈ نیکس ورڈ ہے تھ سے تھالی اب ہم یہ دیکھیں گے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے تھا لگی تھالی نیکس ورڈ ہے ٹے تھ 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 اس سے ریلیٹیڈ ورڈ جو ہے وہ تھیک ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے تھ 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 نیکس ورڈ ہے تھلا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم کیسے پڑھیں گے تھا تھل کار کر لانا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ کھل رکھا ہوگا ہے تو اس کے ساتھ سنتنس بن رہا ہے تھال کار کر لانا نیکس ورڈ ہے نیکس ورڈ ہے نیکس ورڈ ہے نیکس ورڈ ہے تھا لگی تھالی ساہ ساہ کر کر جاؤ دو تھالی ساہ کر دو ایسے آپ سکتے ہیں کہ آپ کو اس پکر میں نظر آ رہا ہے جی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے جی پیارے بچو سوال نمبر دو ہے ہمارا بھاری خلق لکھیں جیسے ابھی ہم نے پیٹ نکٹ اٹھائیس میں پڑے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ ہے پہلا ہمارا جو رکھتا سے وہ ہے بھ دیکھ کر تو اب ہم اس کی لکھیں گے بھاری ہم اس کو پکر بھاری اس پاس میں نے آپ کو اس کے میرے ٹوپڑھایا تھا ہم دیکھ کو لکھیں گے کہ اس کو بھاری اب ہم اس کے ساتھ ب اور اس کو بیک شکل بنائیں گے اس کے ساتھ تھیاں اب اس کو پڑیں گے ب تیک ہی شکل بنائیں گے نیکس کمارا ورڈ تیک ہے تیک ب تو ہم اس کے ساتھ تیک شکل کے بعد ہمیں اس کا ورڈ بنا دیں گے تو برد لے گا خ نیکس ہے تہ تو یہ ہے تہ نیکس برد ہے تہ تو یہ ہے تہ ٹھیک پیارے بچوں آپ نے اس کو یاد کرنا ہے تہ 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 ہمارا اگرا سوال ہے سوال نمبر ٹی ٹھیک پیارے بچوں ہمارے پہلے جنگے میں لکھا ہوگا ہے یہ ہے یہ مائی رجی میری یہ میری ڈیش آ اور ڈھو 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 مائی رجی میری وہ میری ڈیش آئے ہیں یہ میری ڈیش ڈھو ڈھو ڈیش ہیں اب ہم ان مطفیاری پہ دیتے ہیں یہ پہلے سب سے پہلے اس اس میرے میں کیا بنا ہوگا ہے اچھا یہ تو امی بنا ہو رہا ہے تو آپ نے ادھر لکھنا ہے امی ہم لکھتے ہیں کہ امی کو کیسے لکھتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم لکھیں گے اب ہماری می امی نیچ پکچر دیکھیں آپ اس پر بنا ہو رہا ہے اس پر بنا ہو رہا ہے ابو آپ اس پر لکھیں گے اب ابو ابو اس کے پیارے بچوں نیکس ہمارا جنگلہ ہے ڈیش اور ڈیش آم کھا رہے ہیں جیسے ہم گھر میں اپنی امی اور ابو کے ساتھ کھاتے ہیں اسی طرح ہم پاکی اپاک کے ساتھ بھی کھاتے ہیں جیسے ہم دادا دادی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں تو اس پر بنا ہو رہا ہے اچھا دادی اب ہم یہاں پہ کھیں گے ڈاہا دائی ساتھ بھی اور اب کھون ہے یہ ایک اچھا دی ہے دادا آپ دیاں پہ رہنا ہے ڈاہا دادا دادا دادی اور دادا آم آم خواہ 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 رہے دادی اور دادا آم خواہ رہے ہیں ہنٹی پیارے بچوں نیکس کمارا بسٹن ہے سوال مچار تصویر کو دیکھ کر لکھیں اس کی منمارا سب سے پہلا بسٹن ہے شیف کہاں رہتا ہے پیارے بچوں آپ کو بتا ہے شیف کہاں رہتا ہے شیف جنگل میں رہتا ہے اور جنگل میں ایک بار ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جیسے کہ آپ اس پیٹر میں دیکھیں بنا ہوگا ہے گار اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کار کو کیسے لکھیں گے اس نے سب سے پہلا بار ہے بھر اور ہم اس کے ساتھ علی فٹائج کریں گے بھر 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 ہم یہاں پہ لکھیں بھر بھر ٹھیک ہے آپ نے اس کی پریکٹس کر دی ہے نیکسٹ ہمارا پسٹن ہے تالہ کس سے کھولا جاتا ہے بچوں آپ کو بتا ہے کہ تالہ کس سے کھولا جاتا ہے اس پکچر میں کیا بنا ہوگا ہے جی چابی تو تالہ چابی سے کھولا جاتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ چابی کو ہم کیسے لکھیں گے تو سب سے پہلا جو ورڈ ہے جو چپ آپ چپ بنائیں آدمی شکل اس کے ساتھ آپ الین کو اٹھ کریں پھر بھر کی شکل پھر چھوکی بھائی بھی اور آپ بھائی بھی چابی پھر بچوں مکارن کیا گا خدا کیا مکارن کیا گا پھر بچوں پھر بچوں پھر بچوں